ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو انہا نفس اللہ امارا تم بسو کیونکہ انسان کا نفس ہیں ایک ٹائم آئے گا آپ کا نفس آپ کو خود موٹیویٹ کرے گا آپ کو لیکچر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیں گے آگے چلنے کے لیے آپ خود ہی ڈیزائر سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی ڈاؤٹ سے لڑ جائیں گے آپ خود بھی confusion سے لڑے دیں گے مگر ایک harnessing اور hammering کے بعد انسان کا mind اس کا غلام بنتا ہے پہلے تو وہ اسے ہی اپنا غلام بنا رہا ہوتا ہے پہلے وہ اپنے emotional quotient کے ثروت جب اس نے انسان کو جب انسان زندگی میں غلامی سے عداد ہونے لگتا ہے تو نفس اتنا سیان ہے نفس آ کے emotions کو تھوڑی سی میرچ لگاتا ہے تو وہ اس کی walk کو emotionally destroy کرتا ہے گصے میں ڈال دے گا امیدوں میں ڈال دے گا فلان جگہ ڈال دے گا کہ یہ ایک ایسا بند ماردی آگے جانا سکے اس لیے اپنے emotions کو control کرنا سیکھیں اس رستے میں دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست مت بنائیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ چلنا سیکھیں لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کے کلیجے میں برداش ہونی چاہیے وسط ہونی چاہیے broadness ہونی چاہیے acceptability ہونی چاہیے diversity ہونی چاہیے station to station بڑھنے کے لیے resource چاہیے ہوتا ہے last line resource چاہیے ہوتا ہے لوگ چاہیے ہوتا ہے اپنا آپ چاہیے ہوتا ہے اپنا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے ایک یقین چاہیے ہوتا ہے سبر چاہیے ہوتا ہے certainty چاہیے ہوتا ہے یہ دوام چاہیے ہوتا ہے استقلال چاہیے ہوتا ہے یہ محض گانے لگا کے scientific rate نہیں کر سکتا یہ محض نشے کر کے یہ محض partyیاں کر کے نہیں ہو سکتا you have to be focused you have to keep nailing and hammering yourself till a time vision آپ ہی vision بن جائیں گے آپ دلیل بن جائیں گے لوگوں کے لیے آپ ہی سگنیچر بن جائیں گے ایک ویجن کا لوگ آپ کو کوٹ کریں گے اور لوگوں کو دوسروں کو کوٹ نہیں کرنا پڑے گا ایسی پرفارمنسز ہوتی ہیں جس سے سیلف موٹیویشن کھڑی ہوتی ہیں